روایت ہے کہتے اہل بیت کے مزارات پہ اہل بیت کے سامنے جائیں تو کتے کی بعض صفات ہیں ایک صفت ہے کتے کی مالک کے سامنے شل ہو جانا کوئی بھدی مثال نہیں ہے روایات میں ہے مولا نے فرمایا توبہ لمن کانا عیشہو کا عیش الکلب کہہ خوش خسمت ہے وہ آدمی جس کی زندگی کتے کی طرح وہ جو دس صفات بیان کی کہ کتے میں دس صفات ہوتی ہیں خیر وہ الگ موضوع ہے تو کوئی بھدی مثال نہیں ہے کہتے جب بھی اہل بیت کے اطحار کی خدمت میں جاؤ خدا کی بارگاہ میں جاؤ تو یہ جو صفت کتے میں پائی جاتی ہے اس صفت کو اختیار کرو کون سے صفت کہتے ہیں کتہ جب اپنے مالک کے سامنے کھڑا ہوتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا زبان نکال کے ہلکیل کی سانس لے کے اپنے بدن کو بلکل ڈھیلر ڈھالا چھوڑا دیتا ہے اس کا مطلب کیا ہے اہل بیت کے سامنے جائیں بلکل حاجزی کے ساتھ ہاتھوں کو اپنے شل بعض افراد بلکل سینہ تان کے امام کے حرم میں کھڑے ہو تو یہ خلاف عدب ہے بلکل تھوازو انکساری کے ساتھ اپنے بدن کو شل کر کے اہل بیت کی خکمت میں کھڑے ہو یہ ساری چیزیں بتانی ہیں اہل بیت کو ہاتھ بلکل ڈھیلر ڈھالا کر کے ہم بتانا چاہتے ہیں مولا یہ ہاتھ ناکارہ ہے یہ پیر ناکارہ ہے پروردگارہ میرے جسم میں جو کچھ ہے سب کچھ ناکارہ ہے جو کچھ ہے تیرے پاس ہے ہم تیرے دروازے کے فقیر ہیں تیرے سے وہاں ہمارا کوئی گزارہ نہیں ہے یہ آجزی آجزی اہل بیت کے دروازے پہ پیش کریں اور ایسے بھی حسین کی پاس جا سکتے تھے لیکن ہاتھوں کو باز کی کہتے ہیں سر کو اٹھایا نہیں جب تک حسین نے خود ہر کے سر کو پلند نہیں